نمسکر کی بات ہو انڈسٹری کی بات ہو جو پوری ہماری مالی حالت ہے اس کی بات ہو اس کے علاوہ جو ہمارا سماجک تانہ بانہ ہے اس کو توڑنے کی بات ہو اس کو نقصان پہنچانے کی بات ہو لنچنگ کی بات ہو اس سے پہلے لنچنگ ہم نے نہیں دیکھی تھی اس طرح کی کہ گائے کے نام پر لنچنگ کر دو کسی کو مسلمان ہونے کے نام پر ہی اس کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالو کیا یہی نیا بھارت ہم چاہتے ہیں میں قصہ بیان کر رہا ہوں ایک صاحب ہیں آکاش ویجے ورگیہ آکاش ویجے ورگیہ ایمیلے ہیں ان دور سے ہیں اور وہ ایمیلے اس لیے ہیں کیونکہ ان کے پتہ کہلاش ویجے ورگیہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں اور ایک دبنگ نیتہ ہیں بنگال میں جب بھارتی جنتہ پارٹی کی جڑیں جمانے کا کام آیا یہ کام ان کو سونپ آ گیا اور ان نے اسے بخوبی نبھایا بھی آسارام باپو آخر میں بچنے کے لیے ان دور ہی گئے تھے میں بھی ان دور گیا ہوں کافی دفعے گیا ہوں میں جانتا ہوں کہ کہلاش ویجے ورگیہ کا پرباہ وہاں پر کتنا ہے تو بہرحال ہوا یوں آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ان کے بیٹے آکاش ویجے ورگیہ جو ایمیلے بن چکے ہیں یہاں پر بھی وہی پرمپرہ ہے جو کانگریس کی پرمپرہ ہے نیتہ پتر اب کانگریس پہ تو بھرے ہوں ہیں نیتہ پتر بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی کمی نہیں ہے چاہے وہ اندرواک تھاکر ہوں چاہے وہ وسندرہ راج سندیا کے بیٹے ہوں چاہے یہ کلاش ویجے ورگیہ کے بیٹے ہوں چاہے راجناتھ سندگ کے بیٹے ہوں جو نیتہ پتر ہیں یہ کلچر جو ہے یہ اس کو کلچر کہیں یا بیماری کہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی آ گئی ہے تو آکاش ویجے ورگیہ نے منصفل کمیٹی کے ایک ادھیکاری کی پٹائی کر دی کرکٹ بیٹ سے کیوں کیونکہ وہ پرانی پڑ چکی کچھ عمارتوں کو گھرانے کے لیے ٹیم لے کر گئے تھے جہاں ان کو نوٹس دیے جا چکے تھے لیکن یہ وہاں پر پہنچے دھکا مکی کری صرف دھکا مکی نہیں بیٹ سے ان کو مارا بھی ذرا دیکھئے اس کے بعد جب ان کو گرفتار کیا گیا شاید ان کو غرور رہا ہوگا کہ پاپا بچا لیں گے لیکن پاپا بچا نہیں پائے اور ان کو چولہ دن کی نیائی خراست میں بیش دیا گیا جب نیائی خراست میں بھیجا گیا اس کے بعد بھی ان کی بہادری کہیں یا ڈھیٹھائی کہیں ان کا کہنا تھا کہ this is just the beginning یہ جو ابھی شروعات ہے ہم یہ جتنے بھی municipal corporation کے جو لوگ ہیں ان کی گنڈا گردی اور ان کا برشتہ چار ہم روکیں گے پہلے آویدن کریں گے پھر نیویدن کریں گے پھر دن دنا دن دن کریں گے اور یہی ہماری line of action ہوگی یہ کہنا تھا ویجے ور کی یہ کام municipal جو commission ہے وہاں کی municipal committee جو ہے ان دور کی اس نے اپنے ہی 21 جو ملازم ہیں جو کرمچاری ہیں ان کو بھی نلمبت کر دیا suspend کر دیا ہے کیونکہ وہ ان کے ساتھ کھڑے وہ دکھائی دیئے بجاہ اس کے کہ اپنے افسر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کلاش ویجے ورگیج سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا گرور ان کی اینٹ ان کا جو کلف ہوتا ہے وہ اترا نہیں ہے کیونکہ بنگال میں انہوں نے کافی کچھ کر کے دکھایا ہے تو اب دیکھیں یہ بھی اپنے آپ میں کتنی بھاری ویڈمبنا ہے کہ پوچھا بھی ایک ایسے چینل نے جو پردان منتری کی گودی میں بیٹھا رہتا ہے پردان سیوک کی گودی میں ہمیشہ سے رہا ہے زی نیوز اب زی نیوز کے ریپورٹر نے جب ان سے سوال پوچھا تو پلٹ کر ان کو جواب ملا اسے ویڈمبنا ہی کہیں گے یا نیمیسس کہیں گے کہ انہی کو ہی جواب ملنا تھا انہی لوگوں سے جن کی گود میں بیٹھے رہتے ہیں کیا who are you آپ ہیں کون what's your reputation آپ کی reputation کیا ہے you will pass a judgment on any MLA آپ کسی بھی MLA پر کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں آپ کی اوقات اپنی اوقات دیکھئے پہلے تو یہ کیلاش ویڈی ورگیہ نے انکر سے کہا جو ان سے سوال پوچھ رہا تھا اب انکر بھی مطلب اتنا بیچارہ اتنا کمزور اتنا لاچار اتنا احسان بوستلے دبا ہوا اتنا ڈرہ ہوا کہ اس نے پلٹ کر سوال نہیں کیا نہ صرف سوال نہیں کیا بلکہ کیلاش ویڈی ورگیہ کو ڈانٹا بھی نہیں جس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کری آپ جج ہیں کیا لیکن تصویریں تو دکھا رہی ہیں کیلاش جی آپ ججمنٹ کر رہے ہیں کیا ججمنٹ بالکل کریں گے دیکھیں تصویریں اپنے اپنے دکھا رہی ہیں اس دیش میں کانون ہے آپ کسی پہ بلہ نہیں اٹھا سکتے آپ اسے فیصلہ بھی نہیں دے سکتے کیا ہے آپ کی حیثیت آپ فیصلہ کریں گے کسی بدائک کے بارے میں میری حیثیت دیکھئے پہلے بہرحال ہم بات کر رہے تھے نئے بھارت کی اور بھارت کی پرانا بھارت نام کی کوئی چیز نہیں ہے بھارت نیا بھارت جیسے پرانی دلی نام کی کوئی چیز نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے پرانی دلی دلی کے سٹیشن پر آپ جائیں تو وہاں پر بھی دلی مین لکھا ہوا ہے دلی انیورسٹی سے اگر آپ تعلیم حاصل کریں چاہے وہ انٹائر پولیٹیکل سائنس کی کیوں نہ ہو اس میں یونیورسٹی آف اول ڈلی نے ہی لکھا ہوتا ہے یونیورسٹی آف ڈلی لکھا ہوتا ہے یہ تو جب نئی دلی بنی اس کے بعد سے لوگوں نے اسے پرانی دلی کہنا شروع کر دیا بلکل ویسے ہی اب نئے بھارت کی تصویر جوبر کر سامنے آ رہی ہے اس لئے لوگ پرانا بھارت کہنا شروع کر رہے ہیں جبکہ پرانا بھارت نام کی چیز نہیں ہے بھارت وہ ہے جس سے ہم واقف ہیں اور ہم اسی بھارت کو واپس چاہتے ہیں آکاش ویجے ورگیہ والے بھارت کو نہیں کہلاش ویجے ورگیہ والے بھارت کو نہیں دبنگئی والے بھارت کو نہیں لنچ موب والے بھارت کو نہیں جہاں کسی کا مسلم ہونا ہی اپنے آپ میں کارن ہو کہ اسے پیٹ پیٹ کر مار دیا جائے اسے جے شریرام کے نعرے لگوائے جائے اسے جے حنمان کہلوائے جائے جیسے رام اور حنمان ہمارے دلوں میں شدہ کا ستھان نہ ہو کر ایک یدھ گھوش ہو یدھ کس کے خلاف اپنے ہی بھارتیوں کے خلاف ہمیں ایسا نیا بھارت نہیں چاہیے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا وہ زمانہ آج بھی ہے جب روس میں راج کپور کے گیت گائے جاتے ہیں آوارہ نام کی فلم اس کے گیت گائے جاتے ہیں وہاں پر ابھی بھی بھارتیہ فلمی ستارے بہت مشہور ہیں مٹھن چکرورتی تک مشہور ہیں روس سے ہمارا بہت پرانا ناتا رہا ہے بہت پرانا رشتہ رہا ہے آزمائی ہوئی دوستی رہی ہے روپی روبل ٹریڈ رہا ہے برابری کے سطر پر ٹھیک ہے بیس سال کی ہم نے ان کے ساتھ سندھی بھی ایک سائن کی تھی رکشہ سندھی رکشہ سمجھو تھا سندھ 71 کی جنگ سے پہلے جب بانگلہ دیش بنا تھا ایس پاکستان نہیں رہا تھا بانگلہ دیش بنا تھا تب امریکہ نے اپنا ایک جنگی جہازی بیڑا ائرکریفٹ کیریئر تھا USS Enterprise باقی جہازوں کے ساتھ بھیجا تھا کیونکہ جب ائرکریفٹ کیریئر چلتا تھا وہ اکیلے نہیں چلتا اس کے ساتھ کروزر بھی چلتے ہیں ڈسٹروئر بھی چلتے ہیں فریگٹس بھی چلتے ہیں سپلائی شپس بھی چلتے ہیں پورا وہ بیڑا ہوتا ہے تو وہ بیڑا بھیج دیا تھا بے آف بینگول میں بانگال کی کھاڑی میں ہمیں دھمکانے کے لیے تو شریمتی اندرہ گاندی پردان منتری تھی وہ نہیں ڈری کیونکہ ایک رکشہ سندھی بھی تھی روس کے ساتھ اور روس نے سیدھا سادھا سندیش دیا تھا امریکہ کو کہ تمہارے جنگی بیڑے کے چاروں طرف ہماری پنڈوبیاں رہیں گی تو ذرا ہوشیار رہنا کوئی غلط قدم مت اٹھانا لیکن وہ سن 71 کا زمانہ تھا وہ میسیز اندرہ گاندی کا زمانہ تھا وہ ان کی ہمت ان کی جورت کا زمانہ تھا آج زمانہ ہے نریندر موڈی کا اور آج زمانہ ہے کہ روس اور چین اور پاکستان اکٹھے ہو کر ایک گروپ بن رہے ہیں اور ہم نے خود کو الگ تھلگ کر لیا ہے اور ہم امریکہ کی شرن میں جا رہے ہیں بہرحال ابھی حالی میں ہم نے تھوڑی سی ریڑ کی ہڈی دکھائی ہے ورنہ ہم نے سب کچھ ماننا شروع کر دیا تھا امریکہ کی گود میں بیٹھنا باقی رہ گیا تھا حالی میں کیا ہوا ہے کہ آج کل اوساکہ میں جاپان میں ایک سمٹ چل رہا ہے جی ٹونٹی سمٹ جو اٹھائیس جون سے شروع ہوگا اور امید ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ اور پردان سیوک موڈی کی آپس میں ایک سائیڈ لائنز میں میٹنگ ہوگی جس کو آپچارک نہیں مانا جاتا سائیڈ لائنز میں مانا جاتا ہے اور اس میں کچھ باتیں اٹھائی جائیں گی باتیں کیا ہیں کہ امریکہ نے ہم پر کچھ ہدایتیں لگائیں ہیں کچھ روک لگائیں ہیں کچھ سینکشنز لگائیں ہیں کہ ایک تو ہم ایران سے تیل کھریدنا بند کریں ہم نے ان کی بات مان لیا ہے حکم مان لیا ہے ایران سے تیل کھریدنا بند کر دیا ہے جبکہ ایران سے ہمارے رشتے صدیوں پرانے ہیں جب امریکہ وجود میں بھی نہیں تھا امریکہ کو اعتراض ہے کہ ہم اس فور ہنڈرڈ نام کا میزائل سسٹم روس سے کیوں خرید رہے ہیں اس کے بدلے میں وہ اپنا میزائل سسٹم بیشنا چاہتے ہیں لیکن ہم نے یہ سپشت کر دیا کہ نہیں ہم اپنے حساب سے چلیں گے یہاں ریڈ کی ہڈی دکھائی ہے ایران کے معاملے میں ابھی تک نہیں دکھائی ہے تو ابھی مائک پومپیو گئے ہیں سیکرٹری سیکرٹری اف سٹیٹ معاف کیجے ویدیش منتری کے ایسیت رکھتے ہیں وہ گئے ہیں وہ آئے ہی اسی لیے تھے کہ بھارت کی بازو تھوڑی مروڑیں کچھ باتوں کے لئے تیار کریں اس سے پہلے کہ پردھان سیوک Modi اور Donald Trump Osaka Japan میں ملے لیکن ایسا ہوا نہیں تو Donald Trump نے tweet کیا ہے I look forward to speaking with Prime Minister Modi about the fact that India for years having put very high tariffs against the United States just recently increased the tariffs even further this is unacceptable and the tariffs must be withdrawn میں انتظار کر رہا ہوں بھارت کے پردھان منطری نرندر Modi سے ملاقات کرنے کا وہ بھی اس بات کو لے کر کہ اتنے سالوں سے بھارت نے جو ہم پر duties لگا رکھی ہیں ہم پر taxes لگا رکھے ہیں ہمارا جو سمان بھارت میں آتا ہے اس کو کم کرنے کے بجائے اور بڑھا دیے ہیں یہ ہمیں منظور نہیں اور یہ جو duties لگائیں ہیں ان کو withdraw کیا جائے ان کو واپس لیا جائے دیکھنا باقی ہے کہ ران منطری وہاں پر ریڑ کی ہڈی دکھاتے ہیں اور جو جواب Mike Pompeo لے کر گئے ہیں یہاں سے وہی جواب ان کو دیتے ہیں کہ نہیں ہمارے ہیتھ ہمارے لیے سب سے پہلے ہیں جیسے امریکہ کے ہیتھ امریکہ جنرلائز سسٹم آف پریفرنس کہ اس میں import ڈیوٹی نہیں لگتی ہے ہماری بہت سی چیزیں ایسی جو جاتی تھی وہاں پر جس پر import ڈیوٹی نہیں لگتی تھی اب لگانی شروع کر دی ہیں اور وہ کون جی چیزیں جو امریکہ ہم سے منگ جس پر جواب میں ہم نے اپنے ٹیکس بڑھا دی ہیں میں آپ کو بتا دی تا ہوں حالانک اس سے پہلے mike pompeo کو ایک آگاہ کیا گیا تھا صلاح دی گئی تھی ایک وہاں پر صاحب ہیں جو بھارت کے دوست مانے جاتے ہیں ان کا نام ہے Elliot Engel Engel صاحب نے یہ کہ تھا کہ there is a growing view that the administration is attempting to coerce India into complying with US demands on a variety of issues rather than negotiating with them as a strategic partner of mhsos kiya raha raha ki bharat ko bho se muddho per dbawa bina jara bharat per is ki bazu marud jari hi hai bhai bhai barabari kis par pate o his k pa r r mhsos maik pompeo is ba dhyaan r ir her nhan dhyaan nhan r man mhsos hani جن امریکی سامان پر اپنی ڈیوٹی بڑھائی ہے کہ اگر آپ امپورٹ کریں گے تو ہم ڈیوٹی بڑھا رہے ہیں اس میں ایک تو اکھروٹ ہے اکھروٹ کی ڈیوٹی پہلے تیس پرسنٹ ہم لگاتے تھے امریکی اکھروٹ کی اب ہم نے بڑھا کر ایک سو بیس پرسنٹ کر دی ہے پھر چھولے جو ہوتے ہیں اور چنا جو ہوتا ہے بینگول گرام اور مسور دال یہ تیس پرسنٹ ہم ڈیوٹی لگاتے تھے وہ ہم نے ستر پرسنٹ کر دی ہے اس کے علاوہ جو باقی دالیں ہیں اس پر چالیس پرسنٹ زیادہ بڑھا دی ہے ہم نے ڈیوٹی اس کے علاوہ بورک ایسڈ ہے پھر فاؤنڈری مولڈ ہیں ساڑھے ساتھ پرسنٹ ڈیوٹی ہم نے ان پر بڑھا دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ نٹس کلپورزے ٹھیک ہے اس کے علاوہ لوہے اور سٹیل کی کچھ چیزیں بنی ہوئیں اس کے علاوہ ایپلز سیب امریکی سیب امریکی ببو گوشہ ناشپاتی پھر اس کے بعد فلیٹ رول پروڈکس آف سٹینلیس سٹیل سٹیل کی جو شیٹس ہوتی ہیں ان پر اور ایلوہ سٹیل ٹیو پائی فیٹنگ سکروز بولٹس ان ریوٹس ہم نے ان سپر ڈیوٹی بڑھا دی ہے جو سامان ہم مگایا کرتے ہیں جو امریکہ ہم سے مگا تھا اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس پر انہوں نے جو پہلے ہم فری میں ایسے بینہ کسی ڈیوٹی کے بھیجا کرتے تھے اس پر بھی امریکہ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے میں آپ کو وہ لسٹ بھی بتاتا ہوں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے امریکہ کو ورلڈ ٹیڈ ارگانیزیشن میں بھی گھسیت لیا ہے کی ایمپورٹ ڈیوٹیز جو ہیں سٹیل اور الیومینیوم پر وہ بہت زیادہ ہیں وہ ہم پر لگائی گئی ہیں انڈیا ایکسپورٹ سٹیل اور الیومینیوم پروڈاکٹس بہت اباوت uco ڈی ون پوئنٹ 5 ڈیوٹیز single سے 1.5 ڈیوٹی سے پرلین ایک پوئنت پھوٹ Fernando املیومپروڈاکٹس wife اور سٹیل پروڈاکٹس اور سٹیل پروڈکٹس میں ایکسپورٹ کرتا تھا ے پہلے ڈیوٹی نے نہیں لگتی تھی اب ڈیوٹی لگتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جب اٹھائیس تاریخ کو ہمارے پردان سیوک اور امریکہ کے ڈانلڈ ٹرمپ ملتے ہیں تو کیا صرف جب بھی ڈال کر ملتے ہیں اور سب معاملے سلط جائیں گے یا یہ ہارڈ کور ہارڈ کور فیصلے ہیں کہ انہیں ان کے ہتوں کی پرواہ ہے امریکہ کو جیسے کی ہونی چاہیے ہم اپنے ہت کتنی پرواہ دیکھتے ہیں ہم نے ایک جگہ تو اپنی کمزوری دکھا دیا ہے کہ ایران کا تیل ہم نے بند کر دیا ہے ایران سے تیل لینا بند کر دیا ہے امریکہ کی ہدایت پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو میزائل سسٹم ہے اس فور ہنڈرڈ اس کے بارے میں کل کیا فیصلہ ہوتا ہے یا کل کیا اوبر کر سامنے آتا ہے ویسے جو چیزیں ہم بھیجا کرتے تھے امریکہ کو وہ ہیں اورگینک کیمیکلز مشینریہ میکینکل اپلائنسز وہیکلز آرٹیکلز 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 پلاسٹک کے آرٹیکلز تھوڑی سی کچھ بجلی کی مشینریہ ایکوپنٹ اور چمڑے کی بنائی ہوئی کچھ چیزیں ربڑ کی بنائی ہوئی چیزیں اور سٹون پلاسٹر سیمنٹ اور اسی طرح کا میٹیریل پھر فرنیچر بیڈنگ کشنز ہم اس طرح کی چیزیں ایکسپورٹ کرتے تھے بینہ کسی ڈیوٹی کے اس پر امریکہ نے ڈیوٹی لگائی جواب میں ہم نے ڈیوٹی لگا دی ہے امریکہ نے ہم سے کہا ایران کا تیل بند کرو ہم نے بند کر دیا ایران سے لینا اب وہ کہہ رہے کہ روس سے میزائل مت کری دو دیکھنا یہ ہے کہ اس پورے علاقے میں ہم اپنے پڑوسوں کے ساتھ بنا کر رکھتے ہیں یا صدور امریکہ کی گود میں بائی ریموٹ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں روس ہمارا ساتھی رہا ہے چین سب سے زیادہ بے پارم چین کے ساتھ کر رہے ہیں پاکستان بیچ میں روڑا ضرور اٹکاتا آیا ہے لیکن کیا ہم نے یہاں رہنا ہے ہم اپنے پڑوسی نہیں بدل سکتے نہ ہی ہم اپنے دیش کی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں ہمیں کس کے ساتھ جانا ہے کس کے ساتھ رہنا ہے کتنا رہنا ہے دیکھنا یہ ضروری ہوگا کہ پردان سیوک کتنی دور درشتہ دکھاتے ہیں یا یوں کہیں کہ پردان سیوک کے جو ایڈوائزرز ہیں جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ صرف جپیاں ڈالنے سے ڈپلومیسی نہیں ہوتی وہ ان کو کیا صلاح دیتے ہیں اور ہم کس حد تک امریکہ کے ساتھ جاتے ہیں اور کس حد تک ہمارے رشتے جو پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہیں نہ ہی روس کے ساتھ نہ ہی چین کے ساتھ نہ ہی پاکستان کے ساتھ ہم کیسے درست کرتے ہیں دیکھنا یہ ہوگا نمسکار